نمشکار دوستوں میں آپ کا اپنی چینل HVS studies میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے SSC CHSL exam کے لیے most important expected questions لے کر آ گیا ہوں جس میں ہم بات کریں گے سب ہی töپک کی جتنے بھی توپک آپ کے SSC CHSL exam کے لیے important ہے اس میں سب ہی یہاں پر بات ہونے والی ہے تو آپ سے نورد ہے کی ویڈیو پر پہلی بار آئے ہو چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر دی جیگا لائک کر کے جرور جائے گا اگر questions آپ کو اچھے لگیں تو پہلا question ہے ring of french اگر آپ نے اس word کو سن رکھا ہے تو آپ اسے ہو سکتا ہے کر لیں لیکن اگر آپ نہیں سن رکھے ہیں تو نہیں کر پائیں گے ring of french related to which governor کس governor سے یہ relate کرتا ہے ring of french ہندی میں کہتے ہیں اس کو سرکشہ پرکوست کی نیتی تو answer یہاں پر ہو جائے گا answer پر directly پہنچتا ہوں وارن ہیسٹنگ وارن ہیسٹنگ کے دوارہ اس کو link کرتے ہیں مطلب انہی کے سمائکال میں ring of french آیا تھا آپ کو بتا دو وارن جو ہیسٹنگ ہے ان کا جو سمائکال ہے وہ 17 سے 72 سے لے کر 74 تک تو چلا governor کے پد پر لیکن اس کے بعد 1773 میں ایکٹ آیا جو کی جسے ہم کہتے ہیں regulating act 1773 اس کے انترگت یہ کہا گیا ہی company کے اندر جو area آتا ہے اس میں company کا ایک آدمی ہوگا جس کو کہا جائے گا governor general تو پہلے governor general بھی تھے کون وارن ہیسٹنگ اور اس کے ساتھ ان کا سمائکال شروع ہوتا ہے 1774 سے لے کر انہوں نے 85 تک governor general کے پد پر کام کیا تھا اس کے بعد یہ استیفہ دے کر چلے گئے تھے اور پھر ان کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر مہابیوگ بھی لگایا گیا مطلب ان کے کارکال کے سمیں کچھ گربڑیاں پائے گئی جس کی وجہ سے مہابیوگ لگایا گیا لیکن اس میں یہ بڑی ہو چکے تھے مطلب بڑی ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پر آنسر ہو جائے گا وارن ہیسٹنگ ring french policy اگر آپ سے پوچھا جائے ring of french یہ تو میں نے اٹھایا ہے اس سے wikipedia وغیرہ سے مل گیا لیکن ring of ring french policy کس کے سمائکال میں آئی تھی تو governor کون تھے وہ وارن ہیسٹنگ اگلے question کی بات کریں تو اگلا question ہے who said 1857 the first war of independence جو revolt ہوا تھا 1857 میں اس کو کس نے کہا تھا کہ یہ پہلا war ہے independence کا تو اس میں اگر آپ آنسر فس رہے ہیں تو یقین والی ہے تیاری تھوڑی سی آپ کو اور تگڑی کرنی پڑے گی آنسر یہاں پر ہو جائے گا بیڑی ساورکر بیڑی ساورکر جی کے دوارہ بولا گیا تھا کہ بھارت کا جو پہلا سوطنترتہ سنگرام ہے یہ مطلب پہلا war ہے independence کا ٹھیک ہے تو اے option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اور بھی بہت سارے لوگوں نے کہا تھا جیسے کی آپ سے پوچھا جائے disrael یہ لکھا ہوا ہے میں نے disrael کے دوارہ کیا کہا گیا تو یہ راستی ودرو ہے یہ کیا ہے یہ ایک ریوالٹ ہے یہ نیشنل ریوالٹ ہے کس کو 1857 والی جو ریوالٹ ہوئی تھی اس کو کہا گیا تھا اور ایک اور پرسن تھے سر جون لورنس اور سیل دو لوگ تھے سر جون لورنس اور سیل ان کے دوارہ یہ کہا گیا کہ جو سینیکو کا ودرو تھا یہ یہ کیا تھا ایک سینیکو کا ودرو تھا یہ ان کے دوارہ کہا گیا تھا انگریجو کے جو ورد ہندو اور مسلموں کا جو سڑینت تھا وہ کہا تھا جیمز آؤٹرم نے یہ کوشن بنا ہے اس لئے آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے تو کب انڈیا کی جو ایک آل انڈیا آکھل بھارتی کسان سبح ہے اس کو کب استحبت کیا گیا مطلعہ آل انڈیا فارمر ایسوسیشن کب استحبت کیا گیا تو انصر ہو جائے گا ڈیٹ کے ساتھ ایک تو ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے آج کل بہت کلوز آپ کو انصر دیے جا رہے ہیں آپشن بنائے جا رہے ہیں اس لئے آپ کو ڈیٹ کے اکوڈی یاد کرنا ہے 11 اپریل 1936 میں اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا کہاں پر کیا گیا تھا لکھنو میں کیا گیا تھا اور جو اس کے پہلے چیئرمن تھے پہلے جو ادھیکس تھے ان کا نام تھا سوامی سہجانند یاد رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے یہاں پر میں نے بتانے کی ویسے کوشش کی بھی ہے جو دیکھ یونائٹی پرویننس یونائٹی پرویننس کس کو کہا جاتا تھا اتر پردیش کو لکھنو میں 11 اپریل 1936 میں اس کو آل انڈیا کسان سبھا کو اسٹیبلیس کیا گیا تھا یاد رکھنا ہے اس سمیہ پر اس کے جو سیکریٹری جنرل ہے وہ اتل کمار انجن ہے چلی آگے بات کریں اگر آپ اسٹیٹک جی کی ای بک پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ای بک کو کر سکتے ہیں اس میں آپ سبھی ٹاپک کور کیے گئے ہیں دسکرپشن باکس میں لنکھ ہے وہاں سے آپ کوئی آسانی سے مل جائے گی اگلے کوششن کی بات کریں تو کون ایسے پرسن تھے جو بہت کم عمر میں سب سے کم عمر میں سجا پائے تھے فاسی کی جو ایک کرانتی کاری تھے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ان کو ملی کب تھی تو 1908 میں ان کو فاسی کے تھے یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو 19 year کے تھے جب ان کو فاسی پر لٹکا دیا گیا تھا فری ڈھان رکھ شہید ہو گئے تھے اگلے کوششن کی بات کریں دادا بھائی نورو جی بکم دا پریسیڈنٹ آف انڈین کانگریس تو آپ کو بتانا ہیں انڈین کانگریس کے جو دادا بھائی نورو جی ہیں وہ کتنی بار کتنی بار پریسیڈنٹ بنے ہیں تو آنسر یہاں پر جا گئے کوشن پوچھا گیا اب یہ کوشن پوچھا گیا تو تین بار ٹوٹل وہ بنے تھے کب بنے تھے تو پہلی تو ہوئی تھی 1885 میں جس میں کون تھے WC بینر جی تھے لیکن 1886 میں بنے تھے دادا بھائی نورو جی جو کلکتہ میں ہوا تھا انڈین نیشنل کانگریس کا جو ادھی ویشن تھا اور دوسری ٹائم یہ بنے تھے 1893 میں 1893 والا لاہور میں ہوا تھا اس میں بھی دادا بھائی نورو جی لیڈ کر رہے تھے اور تیسرا جو بنا تھا وہ 1906 میں بنا تھا ملس بنے تھے کہاں پر یہ بھی کلکتہ میں ہی ہوا تھا اور 1906 کی بات کی جائے تو یہاں پر سوراج جو ورڈ ہے وہ فرس ٹائم بول آ گیا تھا کیا سوراج جو ورڈ ہے پہلی بار اس حلائے تھی جو ودوہ ہو چکی تھی ان کا جو پنر ویوہ ری میریج ایکٹ کب پاس ہوا تھا تو انسر یہاں پر ہو جائے گا وہ ایکٹ 1856 میں پاس ہوا تھا آپ کے دماغ میں چل لاؤ آزادی کے بعد پاس ہوا ہو گا نہیں جو ویڈو ایکٹ تھا ری میریج جو کو لیڈ کر رہے تھے دھیان رکھ نا پوچھا گیا ہے کوشن ویسے ایک اور چیز بتانا چاہوں تو ستی پر 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 ایلن برو نے 1843 میں یاد رکھنا 1843 میں ایلن برو نے داس پر پر انت لگا دیا تھا ساردہ ایکٹ آیا تھا ایک ساردہ ایکٹ پوچھا جاتا ہے کس سے ریلیٹیڈ ہے تو آپ کو دع دوں اس میں نا ویوہ سے ریلیٹیڈ ہے ویوہ کا مطلب یہ 1930 میں آیا کم عمر تھی وہ 18 سال تھی سادھی کرنے کی یہی ہے ساردہ ایکٹ آگے بات کریں اگلا کوشن ہے تو آتمی سبح کو کب اسٹیبلس کیا گیا تھا تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا آتمی سبح کو اسٹیبلس کیا گیا تھا کب تو 1915 میں آتمی سبح کو اسٹیبلس کیا گیا آپ دوارہ اسٹیبلس کیا گیا تو آنسر ہو جائے گا راجہ رام موہن رائی جی کے دوارہ آتمی سبح کو 1815 میں اسٹیبلس کیا گیا ٹھیک ہے چلی آگے بات کریں یہ ایئر بہت زیادہ پوچھے گا اس بار پرسنٹ کے اگزام میں اس لئے آپ سے ایئر میں ہاں ڈسکس کر پایا جاتا ہے لیکن پانچویں رینکنگ میں پہلا والا ہوتا تو آپ آسانی سے آنسر دیتے دیتے آکسیزن ہو جاتا دوسرا بھی آپ آسانی سے دیتے کیا دوسرے میں آپ کہتے کی سلیکن ہو جاتا اور تیسرے میں اگر آپ کو بولنا ہوتا تو آپ الیمینیم بول دیتے لیکن یہاں پر پوچھا ہی نہیں گیا یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے پانچویں نمبر میں تو دیکھئے سیکونس میں نے آپ کو تین بتا ہی دیئے پہلے میں آکسیزن دوسرے میں سلیکن تیسرے میں الیمینیم چوتھے نمبر پر آئیرن اور پانچویں نمبر پر آتا ہے ہمارا کیلشیم کیا کیلشیم یاد رکھنا ہے تو یہاں پر کیلشیم آنسر بلکل صحیح ہو جائے گا پانچویں نمبر پر ارث کرس میں سب سے ہائیس کون ہے تو کیلشیم ہے اگلے کوشن کی بات کریں مطلب کتنے پرکار کی ماؤنٹین ہوتی ہیں بہت آسان کوشن اگر آپ ریگولر پڑھ رہے تو آپ بتا پائیں گے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا کتنے پرکار کی چار پرکار کی چار پرکار کی ماؤنٹین اپنے پڑھی ہوں گی کون کون سی تو آپ کو بتا دو پہلی ہے بلوک ماؤنٹین سنا ہوگا آپ نے بلوک ماؤنٹین ہے پہلی کیا ہے بلوک ماؤنٹین اور لاسٹ والی ہے فورڈ ماؤنٹین ٹھیک ہے ان کے اگر آپ کو اگزامپل بتانا چاہوں تو بلوک ماؤنٹین کے اگزامپل جرمنی میں ایک بلیک فورسٹ ہے وہ اگزامپل ہے پاکستان میں سالٹ رینج جو پہاڑی پروت ملتے ہیں وہ اس کے اگزامپل ہے بھارت میں بھارت میں کون سی بھارت میں نہیں ہے آگے بات کریں تو جو ریزیڈوال ماؤنٹین ہے وہ بھارت میں کون سی ہے تو بھارت میں پارس نات نیل گری ستھ پڑا وندھیان چل یہ جو ماؤنٹین ہے یہ ریزیڈوال ماؤنٹین ہے اگر آپ سے پوچھا جائے ماؤنٹین کون سی ہے بھارت میں تو بھارت جو ریگستان ہے وہاں پتھر کنکڑ بن جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں ریزیڈوال ماؤنٹین اور اگر آپ سے پوچھا جائے فولڈ ماؤنٹین بھارت میں ہے کون کون ہے تو بھارت میں ہماللہ سب سے بڑا اگزامپل ہے دنیا کی بات کی جائے تو انڈیز ہو گیا راکیز ہو گیا یورال ہو گیا یہ سب فولڈ ماؤنٹین ہے یاد رکھنا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے یوروپ کی ہائیس ماؤنٹین کون سی ہے تو آنسر بہت آسان ہے لیکن میں یہاں پر آپ کو ڈیٹیل بھی دیتا ہوا چلوں گا تو یوروپ کی جو ہائیس ماؤنٹین ہے وہ کون ہے برس البرس روپ رسی سے آپ نے برس بنا لی اس طرح سے میں نے یاد کیا ہوا ہے تو ماؤنٹ البرس یوروپ کی ہائیس ماؤنٹین ہے اگر آپ سے پوچھا جائے جو پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے یہ کس کی ہائیس ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ایش یا کی ہائیس ماؤنٹین ہے کلی منجارو جو سیکنڈ آپشن پر لکھا ہوا ہے وہ کس کی ہے تو کلی منجارو کس کی ہے افریقہ کی سب سے ہائیس ماؤنٹین ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کنچن جنگہ تو بھارت جو بھارت ابھی جو بھارت کی جمین ہے وہاں کی ہائیس ماؤنٹین ہے کنچن جنگہ یہاں پر بات کی گئی ہے ملہب کانٹیننٹ کی تو اور دوسرے کانٹیننٹ کی بتا پائیں گے آسٹریلیا کی اگر آپ سے پوچھ جائے تو ماؤنٹ کوس یوس کو ہے یا ماؤنٹ کوس یوس کو آسٹریلیا کی اگر آپ سے نورت امریکہ کی پوچھی جائے تو ماؤنٹ میکنلے ہے اگر ساؤت امریکہ کی پوچھی جائے تو آجس ڈیل سیلیڈو ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے دنیا میں سب سے لانگسٹ کوسٹر لائن تو آپ جانتے ہوں گے سیکنڈ میں ہو سکتا ہے آپ نے نہ پڑا ہو تو سب سے لانگسٹ کوسٹر لائن ہوتی ہے کانیڈا کی لیکن اس کا آنسر یہاں پر ہو جائے گا نوروے نوروے کی سیکنڈ لانگسٹ کوسٹر لائن ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے اور تھرڈ نمبر پر انڈونیشیا کا نمبر آتا ہے فورت پر رشیہ کا نمبر آتا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے سلور گیٹ کو روڈ دیو ٹو ڈی سلور کس کی وجہ سلور میں جنگ لگتا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ہائی ڈرو ہائی ڈرو جن سلفائیڈ کی وجہ سے جنگ لگتا مارچ نائنٹین نائنٹی فور تو اپریل نائنٹین نائنٹی ٹو سے لے مارچ نائنٹین نائنٹی فور تک کون سا فائی فیئر پلان چلا تھا تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ایڈ فائی فیئر پلان چلا تھا پوچھا جاتا ہے آپ سے یاد رکھ رکھ اگلے دا یونائٹی نیشن سیکریٹری جنرل ہولڈ آفیس فور آ پیر آف تو یونائٹی نیشن میں جو سیکریٹری جنرل ہوتے ہیں وہ کتنے سمیہ تک اپنے جو آفیس ہے اس کو ہولڈ کر رکھتے ہیں تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا وہ پانچ سال تک اپنے آفیس کو ہولڈ کر رکھتے ہیں انٹونیو گوٹیرس اس سمیہ پر ہیڈ ہے ٹھیک ہے کون سے نمبر کے نائیت نمبر کے اگلے کوششن کی بات کریں دا موٹیف آف ہمپی وید چیڑیوٹ اس پرنٹیڈ آن دا ریورس آف ویچ کرنسی نوٹ تو کس کرنسی نوٹ کے بنا ہوا ہے پانسو کے پیچھے کیا بنا ہوا ہے ریڈ فورڈ بنا ہوا ہے ون تھاؤزن تو اب ہے ہی نہیں ٹھیک ہے چلیے اگر آپ کو ویڈیو کے کوششن لگے ہے تو آپ سے نورد ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اٹ لیسٹ اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کی جیگا دنیواد